پاکستانیوں کے ساتھ ملک کی نشنلٹی مل جاتی ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ڈبل نشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے میں یہاں پہ ایکزمپل دوں گا سپین کی تو اس کے بعد ہماری جو ہوم کنٹری میں پراپٹیز ہوتی ہیں اس کا کیا بنتا ہے کیونکہ ہماری اپلی دوس چینج ہو جاتی ہے ہمارا نام چینج ہو جاتا ہے تو اب ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے جب تک ہم یہ نشنلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشنلٹی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کمنٹ میں پوچھا گیا جو میں آپ کو ابھی جو میں نے بات کی ہے یہاں پہ چند ایک چیزیں ہیں جو سمجھنا انتہائی ضروری ہیں یہاں پہ دوستو میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کو تیس تیس سال بیس بیس سال ہو چکے ہیں سپین کی نشنلٹی رکھے ہوئے لیکن پاکستان کی نشنلٹی بھی ساتھ چال رہی ہے صرف آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپ اس کو ساتھ چلا سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے احتیاط سے مراج یہ ہے کہ جب آپ سرکاری آفسز میں کسی جگہ پہ جائیں اس کو شو نہ کریں جب ائرپورٹ پہ جائیں زیادہ احتیاط کریں کسی بھی صورت وہ پاکستانی پاسپورٹ سامنے نہیں آنا چاہیے نہیں شو ہونا چاہیے کہ ان کو شک پڑے گی آپ کے پاس وہ بھی نشنلٹی ابھی تک ہے تو یہاں پہ یہ چیز آپ نے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ وہ بھی ساتھ چلا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ وہ نہیں چلانا چاہتے آپ اس کو کینسل کروانا چاہتے ہیں تو پھر کیا حال ہے پھر یہ بھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا چند دیکھ دوستوں نے یہ حال کیا ہے اصل میں پاکستان کا جو اوورسیز کارڈ ہے اس پہ آپ کا تمام ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ اس وقت پاکستان کا نادرہ کا ہے اس کا تمام ریکارڈ جو ہے اس آئی ڈی کارڈ پہ چینج ہو جاتا ہے کیسے چینج ہوتا ہے آپ نے ہر ایک آفس میں جانا ہے فارز ایمپل آپ نے ریونیو ہے لینڈ کا جو آفس آپ وہاں پہ جانا ہے اپنا نیا جو اوورسیز کارڈ ہوگا اس کو آپ نے لے کی جانا ہے اور اپنی تمام پرابٹی اس نام پہ تبدیل کروا لینی ہے یہ یاد رہی کہ مشرف دور میں وہ کارڈ اسی وجہ سے لانچ کیا گیا تھا کہ وہ کنٹری جہاں پہ پاکستانی ڈبل نیشنالٹی نہیں رکھ سکتے ان کنٹری کے لوگ اپنے اس کارڈ پہ پاکستانی پرابٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ٹیکسپیئر ایز ای ٹیکسپیئر ڈیکلیر ہو سکتے ہیں اس وجہ سے کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں آپ نے اس اوورسیز کارڈ کو لازمی بنوائیں اور اس کارڈ پہ اپنی تمام پرابٹی کو لازمی طور پہ کنورٹ کریں ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گی نیکس ویڈیو میں